اتر جعوید ہے ابو زمی سے میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اس پروگرام میں ہی میں نے پہلی مرتبہ تصوف کے بارے میں سنا میرا سوال یہ ہے کہ تصوف کی ابتدا کب سے ہوئی اور اگر ایک شخص باقیدہ تصوف سیکھنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے الحمدلللہ وقفاء وصلام عبالہ عبادہ اللذین استفاء مابال فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غالبا پہلے ارز کر چکا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ تصوف کی ابتدا نزول غی سے ہوئی ملکل ٹھیک تصوف کیا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ پر ایک حال بارد ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بندہ ایک جملہ کہتے ہیں ہم اسے مارنے کو دوڑتے ہیں یہ اس جملے کا حال ہے اس نے ہمیں گالی دی ہے یا کیا کیا ہے کہا تو اس نے ایک جملہ ہے بلکل ٹھیک ہے ہم اسے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں یہ ایک بندہ ایک جملہ کہتے ہیں ہم انسانہ شروع کر دیتے ہیں ہے تو ایک جملہ لیکن کوئی ایسی کیفیت وارد ہوئی بلکل صحیح ایک بندہ ایک جملہ کہتے ہیں آپ نے مانا کہ میں مانتا ہوں عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ علم بھی بیس ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی کیفیت دل پر بھی وارد ہو تو یہ تصویح سبحان اللہ بلکل صحیح اور اس کو سیکھنے کا کیا طریقہ ہے اس کو سیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جن کو آتا ہے ان سے سیکھو تلاش کرو یہ بہت نازک معاملہ ہے یہ دلوں کا دلوں سے معاملہ ہے اور اس کے لوگ کمیاب ہوتے ہیں اور جنہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا ان کی سوانے پڑھو تو انہوں نے دنیا میں پھر پھر کس چیز کو تلاش کیا یعنی جب آپ کو عقیم الصلاة حکم ملتا ہے تو ایک کیفیت دل پر آتی ہے کہ میں اللہ کریم سے ملنے جاؤں میں اللہ سے بات کروں کیا بات اگر وہ کیفیت بھی دل پر آگئی تو تصوف ہو گیا وہ نہیں آئی آپ اٹھے بیٹھے اپنا الفاظ ادا کی اللہ آپ کی قبول فرمائے آپ کو معاف کر دے لیکن وہ صرف اسلام اسلام کہ آپ بلکل صحیح کسی کے دل کے تو واقف نہیں ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں میں مسلمان ہوں آپ مسلمان مانتے ہیں بلکل صحیح تصوف حقیقت اسلام ہے بلکل صحیح کہ وہ کیفیت دل پر بھی سجدہ کریں تو جسم کے آزاد تو سارے سجدے میں چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں کیا دل میں بھی کچھ آیا ہاں حصل بات یہ ہے اگر آیا تو وہ تصوف ہے نہیں آیا تو تلاش کریں کہ ہی سے دلوں کے معالج ملے